بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں زہیر الدین بابر زہی اور ییندرنگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے میں الحمدللہ خیریت سے ہوں ٹھیک ہوں آج ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے ایک ٹائل بونڈ کا سیٹ اپ جس کے اندر ٹائل بونڈ کا مکمل ایک سیمی آٹو ٹائپ سیٹ اپ تیار کیا گیا ہے اس کے اندر مکسر ہے ٹائل بونڈ کا فیلر ہے اور ساتھ میں ایک جو چیز ہے وہ ہے پینٹ کا مکسر ہے ساڑھے تین سو لیٹر کے اندر تو چلتے ہیں آپ کو اس کا وزٹ کرواتے ہیں سب سے پہلے ٹائل بونڈ مکسر ہے یہ ریبن مکسر ہے یہ بہت ساری چیزوں کو مکس کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پانسو کے جس کی کپیسٹی ہے پورڈر مکسر ہے آپ اس کے اندر ٹائل بونڈ، بندہ، فیڈ، واشنگ پورڈر اور کوئی بھی کسی قسم کا پورڈر آپ اس کے اندر مکس کر سکتے ہیں بہت اچھی اس کا کارکرگی ہے مکسنگ کے حوالے سے مکسنگ یہ بہت اچھی کرتا ہے پانچ ہاس پاور کی گیر موٹر کے ساتھ اس کو اوپر ڈبل ہاپر دیا گیا ہے ایک کے اندر آپ اپنا پورڈر ڈال سکتے ہیں دوسرے ہاپر کے اندر آپ چھوٹے موٹے انگریڈینٹس، کیمیکلز وغیرہ کو ڈالنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ساتھ میں اس کا جو سیکنڈ آپشن یہ ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا پیٹر لگایا گیا ہے جو اس کو بجلی نہ ہو تو چلایا جا سکتا ہے ڈبل سیٹنگ کے ساتھ ہے اگر آپ کی لائٹ چلی جاتی ہے تو آپ اس پیٹر کی مدد سے اپنا کام چلا سکتے ہیں اس کو روک نہیں سکتے ہیں ایک مضبوط فریم کے ساتھ یہ مس مٹریل کے اندر ہے لوہی کا بنا ہوا ہے سیم مکسر جو ہے وہ سٹیل کے اندر بھی بنا جا سکتا ہے جس طرح کوئی فوڈ گریڈ میں یا کوئی کیمیکل جس میں رسٹ آنے کا خطرہ ہو زنگ لگنے کا مسئلہ ہو تو اس کے لئے ہم اس اس کا مٹریل یوز کریں گے اس کے علاوہ اگر پاوڈر فارم میں کوئی بھی چیز ہے تو ہم اس کو مس مٹریل کے اندر تیار کریں گے یہ اس کے گیر موٹر ہے میکس کمپنی کے گیر ہے اس کا جو فریم ہے وہ چینل کا بنا ہوا ہے اس کو ہم انشاءاللہ کیراچی ڈیلیور کریں گے یہ بہت ہی مضبوط قسم کا مکسر بنایا گیا اس کا جو ڈرم کے جادر ہے وہ بہت موٹی لگائی گئی ہے اس مکسر کے اندر آپ جو مٹریل ہے وہ ایک سائیڈ سے نکال سکتے ہیں ایک سائیڈ سے کیسے نکالیں گے یہ اس کا جو اگزاسٹ لگا ہوا ہے پہلے ہم جو مکسر بناتے ہیں ان کا زیادہ تر ہم کیا کرتے ہیں کہ مکسر کے جو اگزاسٹ ہے جو مٹریل نکالنے کے لئے راستہ بناتے ہیں وہ ترمیان سے بناتے ہیں یہاں نیچے بناتے ہیں تو جو بہت سارے جو مکسر ہیں جو بڑے بنا جاتے ہیں جن کے ساتھ ہم کنویر وغیرہ یوز کرنی ہوتی ہے تو ان کے لئے پھر پروپر ایک لائن بنانے کے لئے ہم ایک سائیڈ سے راستہ بناتے ہیں اس کے اندر مکسنگ ہوگی جب مکسنگ ہوتی جائے گی تو جیسے ہماری مکسنگ کمپلیٹ ہو جائے گی مٹریل ہمارا مکسر کے اندر تیار ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہم یہ جو اس کا اگزراکس لگا ہوا ہے جو پرنالہ ہم نے بنایا ہے یہاں سے اس کو کھولیں گے تو ہمارا سارا جو مٹریل ہے وہ باہر آ جائے گا فنش ہو کے تیار ہو کے مکمل اگر ہم درمیان سے رکھتے ہیں تو درمیان سے بھی لگایا جا سکتا ہے لیکن پھر اس کا یہاں سے جو ہے وہ کنویئر جو ہے آگے لگا کے ہمیں اس میں کرنا پڑے گا یہ ہمارا مکمل سیٹم ہم نے تیار کیا ہے اس میں پانسو بیجی کا مکسر ہے اور اس میں دوسری جو چیز ہے وہ ہے سکریو کنویئر اس کا وزٹ میں آپ کو کرواتا ہوں یہ ہے ہمارا سکریو کنویئر اس کی ٹیسٹنگ کر لیے گیارم فوٹ لیندھ ہے اس کی دو آس پاوائر گیر موٹر ہے اور آٹھ انچ ڈائے کا اس کے اندر سکریو لگا ہوا ہے اور اس کی جو کپیسٹی ہے وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے پانس چھے منٹ کے اندر آپ پانسو بیجی مال مکسر کے اندر ڈال سکتے ہیں اس مکسر کو ہم دبل اس میں کنویئر کو ہم ڈبل پرپس کے لیے یوز کریں گے پہلا یہ ہے کہ ہم مکسر کے اندر مال فل کرنے کے لیے اس کو لگا سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہم اسی مکسر سے اسی کنویئر سے جو ہم نے یہ سکریو کے نور بنایا ہے اسی کنویئر سے ہم مال اس فلر کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں یہ ٹائل باؤنڈ تو فلر ہے یہ اس کا ہاپر ہے جب اس میں مال ڈالیں گے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے بیگ لگا دیں گے بیگ کو ایسے اس کو اوپر چڑھا اس کے نیچے یہاں پہ ٹریو کا اوپر چڑھا دیں گے اور موٹر کو چلا دیں گے اس کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے ایک ٹائمر سوچ لگا جا گیا ہے کہ جب ہم اس کے آگے بیگ کو چڑھا دیں گے یہاں پہ اس پائپ کو اوپر بیگ کو چڑھائیں گے تو ہم یہاں سے اس کو اون کریں گے سوچ سے جو ہم نے ٹائم سیٹ کیا ہوگا ٹائل باؤنڈ یا پاورڈر جو بھی کوئی بھی آپ فل کر رہے ہیں تو ہم 20 کےجی یا 40 کےجی کا جو بیگ فل کر رہے ہیں اس کے اوپر جتنا ٹائم لگ رہا ہے وہ پہلے بیگ کے بعد سیٹنگ کر دی جائے گی اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہم اس کو ٹائمر سوچ کو اون کر دیں گے اور جیسے ہمارا بیگ فل ہوگا ہمارا جو فلر ہے وہ بند ہو جائے گا ہم بیگ اتار لیں گے کچھ گیپ کے بعد دوسرا بیگ لگا دیں گے یہ آٹومیٹک چل جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا اسی طرح یہ فلنگ کا سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا اس کے ساتھ بھی دو آس پاور کی موٹر ہے ایم ایس کا فریم ہے یہ بڑا ایک ہاپر لگا ہوا ہے ایک بنایا ہے جی لیکوڈ مکسر کے لیے پینٹ کے مکسر کے لیے یہ سٹینڈ بنایا گیا ہے اس کا ڈرم بھی ہے میں آپ کو ڈیزٹ کروا دیتا ہوں اس کے ساتھ یہ دو آس پاور کی موٹر ہے اور یہ اپ پینٹ ڈاؤن والا جو اس کا یہ جنائزر بنا ہوا ہے یہ لگایا گیا ہے اس کو آپ ڈرم کے نیچے رکھ کے بھی چلا سکتے ہیں ڈرم کے درمیان میں بھی چلا سکتے ہیں اور اوپر ٹاپ پہ بھی چلا سکتے ہیں ساتھ میں ٹرولی ہے ٹرولی کے اوپر آپ ڈرم کو جو ہے وہ بہت سانی ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر سکتے ہیں ڈرم چینج بھی کر سکتے ہیں اگر دو ڈرم ہوں گے تو ایک ڈرم آپ کا خالی ہونے کے لئے جائے گا دوسرے میں آپ اس کے مکسنگ کرتے رہیں گے یہ تھی جی آج کی ویڈیو انشاءاللہ ان کی جو پریکٹیکل ویڈیو ہے جو ورکنگ ویڈیو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی یہ ڈیٹیل ویڈیو میں نے آپ کو شیئر کر دی ہے یہ ایک سیٹ اپ جو ٹائل باؤنڈ کاؤنٹ پینٹ کا ہم آج انشاءاللہ ڈیلیور کریں گے بہت شکریہ اللہ حافظ